بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ و آپ کے اپنے چینل حکیم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت و ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موسم کی تبدیلی کے بد اثرات کا نسخہ اس کو دور کرنے کا نسخہ بدلتے موسم میں ہونے والے امراض کا علاج سال بھر ہر موسم صحت مند انجوائے کریں ناظرین کرام سردی سے گرمی گرمی سے سردی خوشکی سے نمی حب سے برسات ہر طرح کے موسم میں ہونے والی جو تبدیلییں ہوتی ہیں اس سے باعث جو وبائی مرض ہوتے ہیں اور علامتیں ہوتی ہیں خاص کر بچوں عورتوں اور بڑے اور کم قوت مدافعت والے جو افراد ہیں ان کو اپنا شکار بنا کر انہیں بیمار اور کسی بھی مصیبت میں مبتلا رکھتی ہیں آپ کے لیے ایک ایسا نوکھا نسخہ لے کر اور علاج لے کر آیا ہوں کہ آپ نے شاید کسی حکیم و طبیب سے ایسا نسخہ نہیں سنا ہوگا نہ پڑا ہوگا موسم فری نسخہ سال کے ہر موسم ہر تبدیلی سے بے نیاز ہو کر ہر موسم ہر تبدیلی صحت مند اور توانہ رہ کا انجوائے کریں بیماریاں روگ آپ سے دور رہنے پر مجبور انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام اس کے اجزاء نوشن مالے خلن جان سو گرام ملٹھی پچاس گرام خشک پدینہ پچاس گرام کالی مرچ دس گرام شہد خالیس آدھا کلو یعنی پانچ سو گرام تمام بوٹنیوں کو شہد چھوڑکا نا تمام بوٹنیوں کو باریک کپڑ چھان پورٹر کرنے بلکل صفوف اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا شہد میں ڈالتے جائیں اور ملاتے جائیں یہاں تک کہ تمام دوائیں شہد میں ملکے یک جان ہو جائیں اور ماجون کی شکل اختیار کر لیں اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے استعمال اس طرح کرنا ہے آدھے سے ایک چاہ کا چمچ جو ہے نا موسم کی تبدیلی کے شکار جو مریض ہیں نا ان کو دن میں تین دفع دیں یعنی صبح دوپیہ شام غزہ سے آدھا گھنٹہ پہلے اور سوتے وقت ایک چاہ کا چمچہ دیں اور جو لوگ حفظ مات اقدم کو تو اپر استعمال کر جاتے ہیں یعنی بیمار نہ ہو رات کو سوتے وقت ایک چاہ کا چمچ جو ہے نا اسے پانی سے استعمال کرتے رہے بچوں کو اس کی مقدار عادی دیں یہ نسخہ جو ہے خاص کا نزلہ زکام خاصی اور انفیکشنز والے جتنے بھی مرض ہیں نا اس کو نابود کر کے رکھ دیتا ہے نازکام اس طرح میں کہا کرتا ہوں نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں سندوستی پائیں بشرت زندگی آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافیس